موسیقی کیا ہوگا سستہ کیا ہوگا مہنگا عوام کو ملے گا کیا ریلیف چودہ ہزار پانچ سو ارب کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا ترقیاتی بجٹ گیارہ سو پچاس پی ایس ڈی پی نو سو پچاس ارب کا ہوگا خسارہ ساڑھ سات سو ارب رہنے کا امکان سات ہزار تین سو ارب سود اور قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافے کی تجویز دفاع کے لیے اٹھارہ سو ارب مختص مہنگائی کا تخمینہ اکیس فیصد شرائع نمو سالے تین فیصد اور ایکسپورٹ ٹارگٹ تیس ارب ڈالرز مقرر بجٹ تجاویز کی حتمی منظوری کے لیے فاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا بجٹ پر سبسٹیز کے لیے ساڑھے بارہ سو ارب مختص کرنے کی تجویز وزیراعظم کے خصوصی اقدامات اور ارکان پارلمنٹ کی اس کی موقع لیے ایک سو ستر ارب مختص وزیراعظم کے نو خصوصی منصوبوں پر اسی ارب خرچ ہوں گے سرائی ٹیوب پیلز کو سولر پر منتقل کرنے کے پروکرم کے لیے تیس ارب لیپ ٹاپ اسکیم اور نوجوانوں کو چھوٹے قرضوں کی فراہمی کے لیے دستہ سرب مختص وسیراعظم یوت سکل ڈیولپمنٹ سکیم تعلیمی شعبے میں انڈوممنٹ فنڈ آئی ٹی سٹارٹ اپ کھیلوں کے پروگرامز اور گرین انقلاب کے منصوبے پر پانچ پانچ ارب خرچ کرنے کا پلان خواتین کو بائی اختیار بنانے کے لیے بھی پانچ ارب مختص کرنے کی تجویز آئندہ بجٹ میں داسو ہائیڈرو پار پروجیکٹ کے لیے ٹاون ارب انسٹھ کروڑ مومنٹ ڈیم ہائیڈرو منصوبے کے لیے ساڑھے دس ارب کول پار پروجیکٹ جام شروع کے لیے بارہ ارب مختص پاکستان اور تاجکستان ٹرانسمیشن لائن پر سولہ ارب روپے خرچ ہوں گے کراچی گریٹر وارٹ سپلائی سکیم کے لیے ساڑھے سترہ ارب کراچی کوسٹل پار پروجیکٹ کے لیے چودہ ارب چھاسی کروڑ روپے رکھے گئے ہیں ریلوے فریٹ ویگن اور پیسنجر بوگیز کی خریداری پر سترہ ارب ترے سٹھ کروڑ روپے خرچ ہوں گے خیبر پختنخواہ میں زم ازلہ پر چھبیس ارب سابق طبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے اکتیس ارب روپے خرچ کرنے کا پلان ہیڈراباز سکھر موٹروے کے لیے پانچ ارب ستر کروڑ اور نیو گوادر ائرپورٹ کے لیے پانچ ارب روپے رکھے گئے ہیں موسیقی جی ڈی پی گروت صفر اشاریہ دو نو فیصد رہی سیلاب عالمی کا ساتھ بازاری اور مشکل اقتصادی فیصلے شرع نمو میں کمی کا باعث بنے مہنگائی کی وجہ سیاسی آدم استحکام اور روپے کی قدر میں کمی قرار حکومت نے اقتصادی سروری رپورٹ چاری کر دی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو کر تین اشاریہ تین ارب ڈالرز پر آ گیا ذریع شعبے کی نمو ایک اشاریہ پانچ پانچ فیصد سنت کی ترقی سکڑ کر منفی دو اشاریہ نو چار فیصد رہ گئی اسحاق ٹھار بولے آئی ایم ایف روگرام مکمل نہ بھی ہوا تو پلان بھی موجود ہے بجٹ کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن سما پر معاشی ماہرین کا ہر پہلو سے بجٹ کا پوسٹ مارٹم وزیراعظم کے کارڈینیٹر بلال ازرکیانی کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں ملک مشکلات سے دوچار ہوا سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ عوام دشمن مہدہ کیا یہ بجٹ عوام دوست ہوگا کمزور تفقے کو ریلیف دے رہے ہیں معیشت اور کاروبار کو مستحقم کرنا اولین ترجیح ہے خطرناک دہشت کر سناللہ غفاری اور شہاب المہاجر افغانستان میں مارا کیا پاکستان، ایران، اسپکستان، تاجکستان افغانستان میں دہشتگردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا دوہزار اکیس میں اقوام متحدہ امریکہ اور یورپی یونین نے سر کی قیمت دس ملین ڈالرز مقرر کی حلاق دہشتگرد کابل میں پاکستانی سفارت خانے امام بار کا قصہ خانی بازار پشاور میں خودکش دھماکے میں ملوث تھا افغانستان میں جیل توڑنے اسپکستان اور تاجکستان میں راکٹ حملو اور ایران میں شاہ چراغ کے مزار پر دھماکے کا بھی مرکزی کردار تھا سمندری توفان بیپر جوائے کا رخ پاکستان کی جانب ہو گیا شمال مغرب کے بجائے شمال مشرق کے جانب بڑھ رہا ہے کراچی سے گیارہ سو کلومیٹر دوری پر موجود ہے محکوے موسمیات کے مطابق بیپر جوائے کی شدت برقرار ہے کمزور پڑھنے کا امکان نہیں توفان کے مرکز میں ایک سو تیس سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں ہم آج ایک نئی سیاسی پارٹی استحقام پاکستان پارٹی کی بنیاز رکھنے آئے ہماری جماعت ترقی اور خوشحالی کی علامت ہو پاکستان کو آج ایک ایسی قیادر کی ضرورت ہے جو سیاسی اور سماجی تقسیم کو ختم کرے جو قوم کو امید کا قومی بیانیاں دے تعمیر، ترقی اور خوشحالی سینئر سیاستدان جہانگیر ترین نے استحقام پاکستان پارٹی بنائی کہا پی ٹی آئی کا منشور کچھ اور تھا جو نعرے لگائے اس پر عمل نہیں ہوا موجودہ صورتحال سے عوام کی امید دم توڑ رہی ہے ایسی قیادت چاہیے جو قوم کو امید کا بیانیاں دے پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جلد اصلاحاتی ایجن ڈالائیں گے سانہائے نو مئی میں ملوث افراد کو سخت سزا دینے کا مطالبہ ایک ایسا مفتحکم پاکستان بنانا ہے جس میں ملکی عوام پالیمان عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پر ہوں پاکستان کو انتشار سے دور کرنا ہے انتشار پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے اور ہم نے اس انتشار کو ختم کرنا ہے ایسا پاکستان بنائیں گے جس میں عوام پالیمنٹ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سب ہی ایک پیج پر ہوں سینئر سیاستدان عبدالعلیم خان کہتے ہیں احسان ہے نو مئی کے بعد سب نے مشاورت کی جانگیر خان ترین کی سربراہی میں نئی جد جہود میں حصہ ڈالیں گے انتشار پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے پاکستان کو ترقی آفتہ ملک بنانا ہے اس تحکام پاکستان پارٹی میں سیاست کے بڑے کھناڑی شامل ففا چودری، عمران اسمائیل، علی زیدی، آمیر کیانی پھر دو ساشق آوان، آن چودری اور سردار تنویر علیاز نئی پارٹی کا حصہ پیازر حسن چوہ خان، پیر سعید الحسن شاہ، جلیل شرخ پوری، ملک خرم، رایہ اسلم چودری، زہیر الدین اور نومان لنگڑیال سمیت ایک سو بیس سے زائد سابق ارکان اسمبلی بھی نئی پارٹی میں شامل ہیں آف شور کمپنی بنانا جرم نہیں دیکھنا یہ ہے کہ کمپنی بنائی کیسے گئی؟ چار سو چھتیس افراد کے خلاف آرڈر جاری کر دینا انصاف کے خلاف ہوگا ان میں کاروباری لوگ بھی ہوں گے کیا انہیں بھگانا چاہتے ہیں؟ کانما کیس میں جسٹس سردار تاریخ کے ریمارکس کہا آپ نے اپنی ذمہ داری کہاں پوری کی؟ سات سال میں کسی ادارے کو شکایت کی؟ سارے کام سپریم کورٹ ہی کرے؟ اسٹیٹ بینک، ایف بی آر، ایف آئی اے اور نیپ کی موجودگی میں الگ سے کوئی کمیشن کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ افسوس پینامہ میں صرف ایک شخص کے خلاف فیصلہ ہوا باقی کے خلاف کچھ نہ ہوا احتساب کے ادارے ایف آئی اے اور دیگر اداروں نے بھی کچھ نہ کیا سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو کہاں چاہتے ہیں سپریم کورٹ اپنا فرض پورا کرے آزاد کشمیر کے حلقہ الے پندرہ باغ کا میدان پاکستان پیپلز پارٹی کے نام غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائش کے مطابق زیاو الخمر پچیس ہزار ساس سو پچپن ووٹ لے کر کامیاب نون لیگ کے مشتاق منحاس کو بیس ہزار چار سو پچیاسی ووٹ ملے فتح پر جیالو کا جشن پنچاب رچمند سنٹر مردان پر حملے کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی سابق وزیر عاطف خان کے پولیٹیکل سیکریٹری شیر بہادر محمد شر پسندوں کی قیادت کر رہے ہیں شیر بہادر حملہ آوروں کو شاباش دیتے رہے حملہ آوروں کو کینٹ پر جانے کا حکم دیا گولی چلنے پر فوج کو نشان عبرت بنانے کا کہتا رہا جنہ ہاؤس پر حملے میں ملبس ایک اور شر پسند کا اطراف جرم ارزم جنیت پی ٹی آئی لاہور کا متحرک کارکن ہے نو مائی کو عسکری قیادت کا نام دے کر حرزہ سرائی کی پاک فوج کے خلاف نعرے لگائے لوگوں کو فوجی تنصیبات پر حملے پر اکسایا نو مائی کے سیاہ ترین دن کو ایک ماہ مکمل یونیورسٹی آف ساؤت ایجیا کے وفت کا جنہ ہاؤس کا دورہ ارکان تباہی دیکھ کر افسردہ واقعات کی مضمت سیویل سوسائیٹی کا ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ شہر پسندوں کو ساخت سے ساخت سزا دینے کا مطالبہ وفاقی سیکریٹیریٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا دھرنا مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں اور پینچن میں اضافے کا مطالبہ ہاؤس رینڈ کنونس اور میڈیکل آلاؤنس میں دو سو فیصد اضافے پر زور موسیقی